اعوذ باللہ من الشیط و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کے وظائف یوٹیوب چینل دعاوں میں مجھے میری فیملی کو پیارے وطن پاکستان کو اس میں بسنے والوں کو اور ہر مسلمان کے لئے ضرور دعا کیا کریں ضرور یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے آسانی فرما دے پاکستان کی خیر کر دے تاکہ قیامت اس میں بسنے والوں کی اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے خوشحال رکھے جن مشکلوں میں جن پریشانیوں میں پاکستان آ گیا ہے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے میرے پیارے وطن کی ضرور مدد کرے آج جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ نرازگی کو ختم کر کے اسے محبت میں بدل دینے کے لئے بہت ہی مجرب ہے اگر آپ کا کوئی اپنا آپ سے نراز ہو گیا ہے کسی بھی بات پہ اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ صلاح ہو جائے تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو انسان نراز ہوا ہے اس کے دل میں نفرت جو پیدا ہو گئی ہے جو گصہ ہے جو رنجش ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی بہت ہی مجرب اور بہت ہی جلدی اثر کرنے والا یہ عمل ہے میں آپ سب سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بچی کی شادی کے لئے بتا دیتا ہوں اگر کسی کی شادی میں کروا رہا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک یا دو بچیوں کی شادی کا کوئی بندوبست کر دیا جائے تو اس بار بھی اتوار والے دن سنڈے والے دن ایک بچی کی شادی ہے دن کے ٹائم اگر کوئی میرا بھائی بہن اس کی مدد کرنا چاہتا ہے چاہے ایک سو رپے سے چاہے ایک ہزار سے چاہے داس ہزار سے یا اللہ نے اگر آپ کو زیادہ دیا ہے آپ اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں میرے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اگر کوئی خود جا کر مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر سکتا ہے لیکن کوئی ایسے میرے بھائی بہن جو مدد کرتے وقت ویڈیوز بناتے ہیں تصویریں اتارتے ہیں ان کو بالکل اجازت نہیں ہے مدد تو اس طرح کرنی چاہیے کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے مدد کریں تو بائیں کو نہ پتا چلے اور اگر بائیں سے کرتے ہیں تو دائیں کو نہ پتا چلے لیکن جب آپ ویڈیوز بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ مدد کی تو سب سے پہلے تو آپ اس کی عربت کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں جس کی تصویر اتارتے ہیں اور پھر آپ صرف دنیا داری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ نیک نیتی سے اللہ کی راہ پر خرچ کریں لیکن آپ کا مقصد صرف نیکی ہو نہ کہ شہرت ہو تو ایسی شہرت کسی کام کے نہیں ہے جو کسی غریب کا مزاخر رہے تو جو میرے بھائی بہن اس بہن کی اس بیٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں چاہے وہ باہر سے ہیں ویڈس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہے بہن ہے تو اس کے لیے آسانی فرما دے اگر نہیں بھی ہے تو بہت سارے لوگ جن کے ہاں بیٹییں نہیں ہیں وہ بیٹی کو ترستے ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ میں خود باپ ہوں لیکن بیٹی نہیں ہے لیکن ایک دل میں چاہت تھی خوشی تھی کہ میری بھی بیٹی ہوتی لیکن شاید اللہ نے مجھے اسے محروم رکھا بہرحال میری دعائیں سب بہنوں کے لیے سب بیٹیوں کے لیے اللہ ان کی قسمت اچھی کرے ان کے نصیب اچھے کرے جو میرے بھائی بہن پریشان ہو گئے ہیں اپنی بچی کی بہن کی شادی کی وجہ سے اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے آمین سممہ آمین کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاں محبت ہو دوستی ہو رشتے داری ہو انسان درگزر کر جے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو ماف کر دینا چاہیے سونے سے پہلے سب کو ماف کر کے سونا چاہیے چاہے کسی کے غلطی تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے لیکن اگر کسی اپنے سے ہو جائے تو ضرور اسے ماف کر دینا چاہیے اگر آپ ماف نہیں کرتے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا غلط خیال آسکتے ہیں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے اس کو تقلیف پہنچ سکتی ہے تو کوشش کریں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے چاہے محبت کا ہے دوستی کا ہے رشتہ داری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں اسلام ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے تو برداشت کرنا سیکھیں بے شک جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کر سکے بہن بھائیوں میں کزنز میں میاں بیوی میں دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے نرازگی ہو جاتی ہے وہ جھگڑا نرازگی بہت لمبی چلتی ہے آنے والی نسلیں بھی اسی میں پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے ایسی چیزوں سے دور رہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم بہن بھائی ہیں آپس میں ہم دیکھیں تو چاہے ہم ایک ملک کے نام بھی ہوں لیکن اگر مسلمان ہیں تو اس کو اپنا بھائی سمجھیں اپنی بہن سمجھیں اگر پاکستان میں بھی ہیں تب بھی ہم رشتے دار اگر خون کا رشتہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں ایک دوسرے کی بات پر در گزر کریں تو یقین کریں ہمارا معاشرہ ویسے ہی صاف ہوتا جائے ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے سختی بڑھتی ہے اسلام سے دور ہوتے ہیں ہمارے میں گصہ زیادہ آتا ہے پھر اسی گصے میں ہم بہت سارے رشتے کھو دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے ہو گیا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ناراض ہو گیا ہے کسی بات پہ تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس کے دل میں گصہ ختم ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی عمل اس طرح ہے کہ نمازِ اثر کے بعد کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں نمازِ اثر کے فورت بعد اگر اثر کے ٹائم آپ بزی ہوتے ہیں نئی ٹائم ہوتا جوب ہے مجبوری ہے تو پھر مغرب کے ٹائم ورنہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر اثر کے ہی ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نماز ادا کر لیں دعا کر لیں اس کے بعد کوئی میٹھی چیز لے لیں اگر آپ اسے کھلا سکتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے تو وہ میٹھی چیز لے لیں اگر نہیں بھی کھلا سکتے تو پھر بھی آپ نے وہی میٹھی چیز لینی ہے جو اس کو پسند ہو وہ اپنے سامنے رکھ لیں گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں الحمدو شریف کہتے ہیں ایک سو ایک بار پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد سو مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے اپنی نیت پہلے باندھ لیں کہ جس کے لئے کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں آپ نیت باندھ لیں کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دیں آپ اس میٹھی چیز پہ دم کر دیں اگر تو آپ اسے کھلا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے بھی کھلا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی بار سارا کھلا دیا جائے عمل ایک بار ہی کافی ہے آپ اسے کھلا دیں انشاءاللہ جو گصہ ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گا اور آپ سے جو پہلے محبت تھی اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی انشاءاللہ اگر فرض کیا جو نراز ہے آپ سے وہ دور رہتا ہے آپ کھلانا ناممکن ہے تو آپ اس کی پسندیدہ میٹھی چیز پہ دم کر دیں چیز کی کوانٹیٹی کتنی بھی ہو چاہے تھوڑی سی ہو زیادہ ہو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ کے پیسے ہیں تو تھوڑی زیادہ لے لیں کم کے پیسے ہیں تو بالکل تھوڑی لے لیں تو اسی طرح آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے دعا کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے وہ جو میٹھی چیز ہے باہر یا گھر کے اندر آپ کو کوئی کیڑے نظر آتے ہیں تو ان کو ڈال دیں وہ انشاءاللہ اس کو کھا لیں گے ظاہر ہے میٹھی چیزیں وہ کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے کھانے کے بعد بھی یہی اثر ہوگا جیسے آپ نے ان کو کھیلا دیا ہے لیکن آپ نے تصور کر کے دم کرنا ہے اور دعا ضرور اللہ کے حضور کرنی ہے آپ اس عمل کو ایک ہی بار کر لیں کافی ہے اگر فرض کیا ایک عمل کر لیا اور آپ کچھ دن ویٹ کرتے ہیں اثر نہیں ہوا تو دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بار کا کیا بھی اس عمل میں آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو نراز انسان ہیں وہ ضرور واپس آئے گا ضرور صلاح کرے گا اور پچھلی جو غلطی اس نے کر لی ہے آپ سے نراز ہونے کی گھسہ کرنے کی انشاءاللہ اس پہ پشمان بھی ہوگا بہت مجرب عمل ہے آپ جائز رشتہ میں جو جائز رشتہ ہے جو آپ سے نراز ہو گیا ہے چاہے ماں باپ بچے ہیں بہن بھائی ہیں میاں بیوی ہیں کزنز ہیں دوست ہیں نرازگی ختم ہو جائے گی صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا ہے روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھنا ہے درودِ عبراہی میں پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ کر دیں کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں آپ کو روحانی دور پر اجازت ہے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ